اور بڑی خبر یوکرین ڈرون سٹرائک کو روسی ڈیفنس نے ناکام کر دیا ہے یوکرین کے ایک سو بیس سے زیادہ ڈرونز کو روس نے تباہ کیا ہے بلیک سی، کریمیا اور کراس نوڈر یوکرین کے اسٹرائک والے جو علاقے ہیں وہاں پر بڑا رقصان پہنچا ہے تو یوکرین کے ایک سو بیس سے زیادہ ڈرون ہم لوگ کو ناکام کیا گیا ہے اور کیسے یوکرینی ڈرون سٹرائک کو روسی ڈیفنس نے ناکام کیا ہے اس کی تصویریں آپ کے سامنے کیا سچ میں دنیا کے کئی حصوں میں پر بڑاڑو تباہی کا خطرہ بڑھرا رہا ہے کیا سچ میں دنیا کے کئی ملکوں کو اپنا وجود مٹنے کا ڈر ستا رہا ہے آخر یہ آشنکائیں کیوں جتائی جاری ہیں اور کیوں نیوکلئر وار کے آگاز کی بات کی جاری ہے تو اس کی وجہ ہے پریزیڈنٹ پوتین کا ایٹمی ایلان اینٹی نیٹو گٹبندن سے بچا ہے کوہرام آخر کیسے دیکھئے اس ریپورٹ میں کیا روس یکرین جنگ میں جلد ہی ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے کیا یکرین کی سرزمی پر بہلا نیوکلئر پرہار ہو سکتا ہے کیا سال دوزار چوبیس میں پہلے پرمارو ید کا آگاز ہو سکتا ہے کیا ایٹمی وناشکوں کے استعمال سے دھرتی کا بڑا حصہ تباہ ہو سکتا ہے جب سے روس یکرین جنگ کا آگاز ہوا ہے تب سے اس طرح کی تمام آشنکائے جتائی جا رہی کئی دفعہ تو نیوکلئر ویپنز کے استعمال کی وارننگ بھی دی جا چکی بگر پہلی بار پوتین نے پرمارو ہتھیاروں کے استعمال پر سنسنی خیز بیان دیا ہے پہلی بار پوتین نے یہ اعلان کیا ہے کہ آخر وہ جنگ میں پرمارو بم کا استعمال کم اور کیسے کریں گے پوتین کا یہ بیان اس بات کا ساف اور سیدھا سندیش ہے کہ اگر پشمی دیشوں کی طرف سے روسی سرزمی پر کوئی بھی آ جائے تو روس اس سے بھے بھیت نہیں ہوگا بلکہ اس کا پلٹ وار کرے گا وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے کیونکہ حال ہی میں نورکوریا کے بعد بیتنام کے دورے پر پہنچے پوتین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی بیان دیا تھا کہ دنیا اس بات کا انتظار نہ کرے کہ روس نیاموں کے تہت ہی پرمارو ہتھیاروں کے استعمال کرے گا اگر ضرورت پڑی تو ہم نیاموں کو بدل کر بھی ایٹمی ہتھیاروں سے تباہی مچا سکتے ہیں مطلب یہ کہ دیم قائدی قانون سب کچھ پوتین وقت کے حساب سے بدل دیں گے اور اسی کے ساتھی اپنے مناشک ہتھیاروں کو وار زون میں چھوک دیں گے تاکہ دنیا کی نقشے سے کئی ملکوں کا وجود مٹا سکے ایٹمی تباہی سے صرف نیٹوں ہی نہیں بلکی امریکہ تک کو تہلا سکے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پوتین کے اس بیان کے ساتھ ہی پوری دنیا میں کھل بلی مچی ہوئی ہے کیونکہ پوتین کی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر دیا گیا بیان اور نورت کوریا ویتنام کے دورے کے بعد سے امریکہ اور اس کے سہیوگی دیش بھڑکے ہوئے ہیں جانتے ہیں کیوں دراصل پوتین نے نورت کوریا کو ہتھیار دینے کا اعلان کیا ہے پوتین کے اس فیصلے کے بعد ساؤت کوریا بخلایا ہوا ہے دکشن کوریا نے روس کو ہتھیار نہ دینے کی وارننگ دی ہے ساؤت کوریا اور امریکہ نے یدھا بھیاش بھی شروع کر دیا ہے جیسے ہی پوتین اتر کوریا اور ویتنام کے دورے کو ختم کر روس کی طرف روانہ ہوئے پوتین کو اپنا دم دکھانے کے لیے امریکہ نے دو سال میں پہلی بار کوام بیس پر نیوکلیر بم برشک بھی تینات کیے پس امریکہ اور روس پہ پڑھتی اسی تنہ تنی نے دھرتی پر مہا یدھ نہیں پلکی پہلے پرمارو یدھ کا خطرہ پڑھا دیا ہے اور یہ دعویٰ تمام وار ایکسپرٹس یہاں تک کی نیٹوں کے پور کمانڈر تک کر رہے ہیں آخر کیا یہ بھی جان لیجئے دھرتی اب پرمارو ڈھیر پر آ چکی جس کا مطلب ہے ایک چنگاری دھرتی کو مانا وہین گرہ میں تپتیل کر سکتی ہے روس اور اس کے سہیوگی دیشوں کو پرمارو گٹھپندن صرف نیٹوں ہی نہیں پلکی پوری دنیا کے بیناش کی وجہ بن سکتا ہے مطلب یہ کہ آج نہیں تو کل روس یکرین جنگ کا پرمارو یدھ میں تپتیل ہونا قریب قریب تیم مانا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح پرمارو ہتھیاروں کی کھے بڑھائی جا رہی ہے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے نیموں کو بڑھلا جا رہا ہے ایسے میں اس بات کی آشنگہ بڑھ گئی ہے کہ نیوکلئر وار کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے بیورو ریپورٹ ڈیوی نائن بھارکرش